اسلام علیکم فرینڈز جو آر واشنگ علمکہ ٹیک اینڈ بزنس سب تمام ویورز کو ہماری میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم سو گائز آج تھا کر فائنانس ٹوکن کا ایل ٹو کا پول اور اس کا کیا ریزلٹ رہا وہ بھی میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے بڑھتے ہیں ڈومینس کی طرف اس مارکٹ کے اندر پی ٹی سی کا ڈومینس جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہے کیپلائزیشن ایک روٹین کے مطابق میڈ نائٹ میں یہاں پر ہمیں ڈاؤن ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور بی ٹی سی کے لیے ہمارے لیے جو لاسٹ ہوپ بن کے سامنے آ رہی ہے دوستو وہ لیول آج ہم نے ٹو ٹائم مارکٹ میں اچھیب ہوتے دیکھا اور ایک مرتبہ پھر سے مارکٹ ہمیں پچیس ہزار نو سو ستاسی کا ہائی دے کر کے دوبارہ اپنے لو لیول پہ آ رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب میں ویڈیو کو پہلے کی نسبت ایک گھنٹہ پہلے یہاں پر کور کرتا ہوں تو آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کیونکہ مارکٹ کا جو لاسٹ ڈیپ ہوتا ہے جو آخری ڈیپ ہوتا ہے وہ دو بجے تک آج ہوتا ہے اکثر دو بجے میری ویڈیو کے ایک گھنٹے بعد تو اس سے پہلے جو میں آپ سے لیٹ نائٹ مزید لیٹ نائٹ ویڈیو شیئر کیا کرتا تھا اس کو لیٹ شیئر کرنے کی وجہ ہی یہی ہوتی تھی کہ کھل کے مارکٹ ہمارے سامنے آگئی ہوتی تھی تاکہ آپ کو بھی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ مل جاتی تھی تو خیر گائز یہاں پر آپ نے ہماری ویڈیو کے ایک گھنٹے بعد مارکٹ کو ضرور واج کرنا ہے یہاں پہ کچھ ایسا ہوا آپ کے سامنے تو ابھی فیلال یہاں پر گائز بٹکوائن اور ایتھریا پہ ہم لاسٹ میں چل کر کے بات کریں گے آگاز کرتے ہیں بی این بی سے دو سو سولہ ڈالر کی صبح کی دوستو اس کی جو ریزسٹنس تھی وہ ہمیں دیکھنے کو ملی یعنی کہ بی این بی نے پہلے دو سو چونہ ڈالر سے سولہ کا ہائی دیا دو ڈالر کا اور پھر اچانک اس کے پرائز دو سو تیرہ تک کریش کر گئے اگر جہاں ہم اس کا کمپیریزن کریں اس کی سپورٹ اور ریزسٹنس سے تو کافیات تک بی این بی اس کے اندر ہی موف کرتا رہا نیکسٹ مارکٹ کے لیے سٹل اس کی سپورٹ دو سو چار سے دو سو چودہ ڈالر کی ہوگی اس سیم بلکل سیم سیمیلر یہاں پر اس کی سپورٹ اور ریزسٹنس رہی گی ٹریڈ کے اعتبار سے کیونکہ اس میں کوئی خاص مومنٹ نہیں رہی یہاں پر گائز ایکس آر پی کا ہمارا ایکجٹ ہوا کیونکہ ہم ایکس آر پی کو بائے کر چکے تھے پوائنٹ فورٹی ایٹ پہ آج ہمیں ایکس آر پی نے ہائی گیا پوائنٹ ففٹی ٹوینٹی نائن کا تو یہ ایک بیسٹ لیول تھا لیکن اب نیکس مارکٹ کے اندر ایکس آر پی پوائنٹ فورٹی ایٹ سے بھی تھوڑا لو دکھا سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹ فورٹی سیون ففٹی کا تو یہ ایک تھوڑی سی رسکی ٹریڈ ہوگی کیونکہ اس مارکٹ میں والٹیلیٹی تو دوستو رہے گی اور ڈوج ٹوکن کی سیملر پرائز ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بلکل انموڈ اب بات کرتے ہیں سولانہ کی انیس ایشاریہ دس ہماری سپورٹ سی سولانہ میں نائنٹین پوائنٹ ٹین سولانہ نے ہمیں گائز یہاں پہ لو دیا نائنٹین پوائنٹ تھرٹین کا تیرہ گا تو یہ ٹارگٹ اچھی ہوا ہائی رہا نائنٹین پوائنٹ تھرٹی فائیف کا قریب ہمیں بائنٹین کی سولانہ میں ٹریڈ دیکھنے کو ملی نائنٹس مارکٹ کے لئے سولانہ میں اٹھارہ اشاریہ پچاسی تک کی ایک نئی سپورٹ دے سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس سنٹ کی روٹیشن اس کے پرائز میں آ سکتی ہے بی سی ایچ کے حوارے میں دوستو ہماری پریڈکشن تھی دو سو تس ڈالر پہ کہ یہ ون ایٹی ایٹ کا ہمیں اس مارکٹ کے اندر لو دے گا ایٹھنگ دوستو دس پہ بھی نہیں یہ دوستو بارہ ڈالر پہ تھا تو گائز آج بی سی ایچ نے دو سیشن ملا کر کے ایک بڑا لو دیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ہماری پریڈکشن کے بعد بی سی ایچ مسلسل یہاں پر قریب انیس ڈالر ڈالر ڈاؤن کر چکا ہے سات ڈالر یہ دیکھ لیں اور اگلے بارہ اور گیارہ کو ایٹ کر لیں تو قریب انیس ڈالر کی کمی ہوگی ہے بی سی ایچ میں تو گائز اس مارکٹ میں اس کی ایک بار ایک سپورٹ بنے گی اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہمیں ہائی دے گا اور اس کے بعد پھر سے یہ دوبارہ ڈاؤن کر سکتا ہے قریب تو یہ اچھتر اور اسی کے درمیان جو ہے اپنی نیکس سپورٹ بنائے گا لیکن اس سپورٹ کو کلیر کرنے کے بعد کیونکہ جب جب ایٹی ایف کو تھوڑی سی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو بی سی ایچ جو ہے وہ ایک دم سے اپنی جو سٹرینٹھ ہے وہ چھوڑنی شروع کر دیتا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے البتہ اس کا ایک خاص لیول ہوگا بہت سے بیورز ہیں جو موجودہ مارکٹ میں بی سی ایچ کے ایک بڑے ڈپ کے ویٹ کے اندر ہیں تاکہ یہ ڈپ وہ اچھی طرح یوٹلائز کر سکیں کس کے لیے آگے ایٹی ایف اپروول کے لیے تو گائز بی سی ایچ پہ ہماری واقعی نظر ہونی چاہیے ٹھیک ٹھاک اور میں سمجھتا ہوں کہ 180 بھی جو کہ ایک کوک سمجھنے ڈسیجن ہوگا بائے کرنے کا اسی لیے یہ مزید ان دنوں جتنا بھی ڈپ پکڑے گا ہمارے لیے کل کو فائدہ من ثابت ہوگا لیکن ابھی ان کرنٹ پرائز پہ تو بلکل بات سمجھ میں نہیں آتی سو گائز بی سی ایچ کے حوالے سے آپ کو درہا الرٹ رہنا ہوگا کیونکہ ایٹی ایف سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے ابھی ایو ایکس اور چین لنک کے دوستو سیمیلر لیولز ہوں گے ان کے اندر کوئی خاصی مومنٹ نہیں آسکی اور ہیڈیدہ دوستو جو صبح ہم نے آپ سے اس کی سپورٹ شیئر کی تھی 0420 ابھی یہ اس پہ آنے کی بجائے 0470 سے نکل کر کے 0482 کا ہائی دے کر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے گائز کہ ایچ بار کے اندر سٹل پوٹینشل موجود ہے اور ایٹی ایف کے حوالے سے ایچ بار کی بھی بڑی کمیٹمنٹ ہوں گی جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں تو لہذا ہم 0420 کو ابھی الیٹ رکھیں گے اور ایکٹیو رکھیں گے اب یہاں پر آتے ہیں دوستو ظاہری بات ہے ان تین ٹوکن میں تو کوئی خاص مومنٹ نہیں آئی ہے فی الحال تو یہاں پر اپٹس کو تھوڑا سا ہم نے آج ڈاؤن جاتے دیکھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپٹس پانچ اشاریہ 48 تک گیا اور دوبارہ پھر یہاں پر ریکوور کر گیا تو نیکس مارکٹ کے لیے ایپی ٹی کی سپورٹ یہاں پر پانچ اشاریہ تیس کے قریب ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ بڑا اہم سمجھنے کردار ادا کرے گا اس مارکٹ کے اندر ایپی ٹی ٹوکن یاد رکھئے گا اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے دوسری جانریف ڈبل ای بی ای کی آج سپورٹ رہی دوستو 53.90 ہماری اپنی سپورٹ سے پھر ایک ڈالر کم رہی ہے دوسرا سیشن ہے جس میں جو ایکیوریسی ہے وہ پھر ڈسٹرب ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس کی ریزن آپ بہت بہتر سے جانتے ہیں کیونکہ میں نے جو آج ایوننگ میں آپ دوستوں کے لیے ایٹی ایف ہولڈرز ایٹی ایف سے ریلیٹڈ جو بلیک روک کمپنیز وغیرہ ہیں ان کا ایک ایک پورا سیشن کیا تھا میں نے سپیشلی آپ کے لیے آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو سمجھ لیں اس مارکٹ کو سمجھ جائیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایول پلین تو اس کا لنک میں آپ کو یہاں پر آئی بٹن پر دے دوں گا یہ میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو دیکھ لی جائے گا تاکہ آپ مارکٹ کو اور اچھے سے سمجھ جائیں کیونکہ وہ بہت ہی ایتھینٹک نیوز تھی تو میں چاہتا تھا ہماری آرڈینس تک فورا پہنچ جائے آئی ہوب کہ آپ اسے دیکھیں گے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر ای جی ایل ڈی کے حوالے سے سوالات تھے کہ جی ای جی ایل ڈی کو ہم یہاں پر بائے کرنا چاہتے ہیں کرنٹ مارکٹ میں کیونکہ ویورز کے پاس بھی بعض وقت ایسی نیوز ہوتی ہیں تو کچھ ہمارے رسپیکٹڈ ویورز جو پچھلے دو سال سے ہمارے ساتھ ہیں بلکہ تین سال سے ان کا جی کہنا ہے جی کہ ای جی ایل ڈی جو ہے وہ اس مارکٹ میں اٹھائیس ڈالر تک جا سکتا ہے گائز میں آپ کی جو گفتگو ہے جو آپ کا ایک کوئیسٹن ہے اس کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ابھی جو ڈپ تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر ای جی ایل ڈی ہمیں اکیس ڈالر تک کا لو دے سکتا ہے تو کیوں آپ اسے چوبیس ایشاریہ پچاس پہ بائے کر کے اپنے اوپر ایک برڈن خودکوبر برڈن کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو آئی ایم ایکس جیسا فل پوٹینشل ٹوکن ابھی یہاں پر چوون پچپن پر اپنی جو کہہ رزسنس بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے مارکٹ کے اندر آلٹ کوئن کی تو اچھی خاصی یہاں پر درگت ہوئی ہوئی ہے ابھی ہم گائز یہاں پر بات کریں گے انجیکٹیو کی ہماری آج کی سپورٹ تھی انجیکٹیو ٹوکن کو لے کر کے تقریباً چھ ایشاریہ ساٹھ اور انجیکٹیو جو ہے دوستو آج لو دیکھ رہا ہے ابھی تک چھ ایشاریہ ستر کا یہ دس سینڈ کا گیپ تھا عموماً ہم دس سینڈ کے گیپ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اگر آپ نے اسے اگنور نہیں کیا تو انجیکٹیو آپ کے پاس آ چکا ہے اور اگر آپ نے بائے کرنا ہے تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ سکس پوائنٹ سکسٹی پر بھی بائے کر سکتے ہیں البتہ جنہوں نے سکس پوائنٹ سیونٹی پر کر لیا ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹی فائف کا ایکزٹ انجیکٹیو سے لے لیں گے اور اگزیکٹلی انجیکٹیو وہی یہاں پر بیہیوئر کر رہا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنی سپورٹ کو ہر سیشن کے اعتبار سے تیس تیس سینٹ کم کرتا چلا جائے گا تو قریب ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے موجودہ مارکٹ میں دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے راکٹ پول کی آر پیل کی جو اس مارکٹ میں مسلسل اپنے پرائس کو ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے اور راکٹ پول کیونکہ ظاہری بات ہے انچاس ڈالر کا ٹوکن تھا تو میوورز کا کہنا ہے کہ کیا ہم اسے انچاس ڈالر سے گرا ہوا یہاں پر بائے کر لیں تو دوستو ایسا آپ نے قطر نہیں کرنا کیونکہ جب یہ انچاس پہ تھا اس وقت یہ پمپ تھا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جی ایم ایکس بھی اس مارکٹ کے اندر اچھا خاصا ڈمپ کر رہا ہے اینیوی فریکس شیئر کی ہماری سپورٹ تھی دوستو پانچ اشاریہ پچاس ٹھیک ہے تو یہ پانچ اشاریہ اٹھاون سے نیچے نہیں جا سکا اب یہ بھی 0.08 کا فرق تھا تو اگر آپ نے نہیں بائے کیا تو آپ اسے بھی 5.50 پر پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بہتر وے میں کیسی ایس ٹوکن میں یہاں پر تھوڑی سی بہتری آئی ہے تقریباً پندرہ سنٹ کی ریکوری ہوئی ہے کوکوائن کے اس ٹوکن کے بارے میں تو گائز میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کچھ آرٹیکل تھے کیسی ایس ٹوکن کے بارے میں کہ کوکوائن ایکسینج جو ہے وہ بلکل تیاری کس چکی ہے اپنے پروف آف ریزرف کو مارکٹ میں ڈیکلیئر کرنے کے لئے تو ہو پائی میں مجھے امید ہے کہ اگر یہ اپنے پروف آف ریزرف مارکٹ میں ڈیکلیئر کر دیتے ہیں جو کہ ڈیلے ہو رہے ہیں تو اس کو ایک پوٹینشل مل سکتی ہے دوسری جانب گائز ٹرسٹ والٹ ابھی سیمیلر لیول پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بات کریں گے دی وائی ڈیو ایکس آ چکا ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہاں پر سبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہے مگرچی ٹریٹ لے سکتے ہیں اس میں سے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی آر پیل کے اوپر بتایا تھا وہی چیز میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جی ایم ایکس بھی یہاں پر ہتتر ڈالر سے گر کے تیتیس ڈالر پہ آ چکا ہے تو گائز ان ٹوکنوں نے بڑی مشکل ہے کہ ریکاور کریں امپوسیبل مجھے لگ رہا ہے کہ آر پیل اور جی ایم ایکس جیسے ٹوکن ریکاور کریں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جی ایم ایکس تو ٹوپل ٹوپ ہنڈر سے ہی نکل جائے گا یاد رکھئے گا اس کے اثارے جو قدیمہ بن رہے ہیں وہ یہی بن رہے ہیں فی الحال تو واضح طور پر یہی دیکھ رہے ہیں اچھا ایک ٹوکن دوستو یہاں پر مارکٹ میں لسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے سیف پال ایس ایف پی ٹھیک ہے تو یہ جو سیف پال ہے اس کے بارے میں بھی بڑے سوال تھے جی کہ عثمان بھئی یہ کیا ہے دوستو یہ اصل میں سیف پال جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے کوائن بیس کے اوپر ٹھیک ہے کوائن بیس ایکسچینج کے اوپر کس کے نام سے پی پال کے نام سے ٹھیک ہے جی اب جو لوگ پی پال یوز کرتے تھے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بات دوں یہ ان کا مین نیٹ نہیں ہے یہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ نیٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر تو ایس ایف پی یہاں پہ فوری طور پہ بینہ کوئی انانسمنٹ کے کسی اور ایکسچینج پہ آ جاتا ہے تو آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پی پال کے نام سے سیف پال مارکٹ میں آیا ہے یہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا اس لیے کہ اس کے پیچھے نام بہت بڑا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وہی ٹوکن ہے جسے انہوں نے لسٹ کیا ہے کیونکہ آئے دن جو ڈیکلیریشن ہوتی ہے کمپنیز کی وہ ہمیں بعد میں پتا چلتی ہے اچھا اب یہاں پر دوستو اس سے پہلے کہ ہم بیٹی سے اور تھیرم کے گینڈر چارٹ کی طرف چلیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بری خبر ہے سی آر وی ٹوکن کے حوالے سے ٹھیک ہے سی آر وی جنہوں نے یہاں پر کر فائنانس جسے ہم بولتے ہیں انہوں نے گائز یہاں پر اپنا ایک تجربہ کرنا تھا ٹھیک ہے وہ ان کا ناکام ہو گیا کر فائنانس نیوز ایل ٹو پولز فیل ٹو بوس ٹی وی ایل ٹھیک ہے تو گائز یہ ایک ان کا ایکسپینئنس تھا جو انہوں نے یہاں پر کرنا تھا سمجھ لیں ایک تجربہ تھا وہ یہاں پر فیلال ناکام رہا ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ سے آج سی آر وی فائنانس کے ٹوکن کو ایک اچھا خاصا دھچکہ لگا ہے جس کی وجہ سے اس کی رینکنگ بھی گری ہے اور پرائز بھی تو لہذا کوشش کریں کہ سی آر وی جو کہ پہلے سے ہی مشکلوں میں رہتا ہے اس ٹوکن سے ذرا تھوڑی دوری اختیار رکھیں ان دنوں جو ابھی محول بنا ہوا ہے تو گائز آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی ویڈیو کے گرنٹ جارڈ کی طرف آج کی ہماری دوستو سیکنڈ ویڈیو کے بعد ایک سوال اٹھا آڈینس کی جانے سے کہ اگر واقعی بلیک روک گری سکیل اور جو ویڈ سٹرین ہے وہ مل کر یہاں پر مارکٹ کو ملپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے خوپ کیا ہوگی کیا مارکٹ میں ہماری خوپ رہ جائے گی بی ٹی سی کے لیول کو لے کے تو گائز میں آپ کو یہاں پر ایک سپورٹ دکھاتا ہوں آئی خوپ کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے ڈریکٹلی چلتے ہیں ٹریڈنگ بیو کی طرف اور ٹریڈنگ بیو سے آپ کو تمام آئیڈیاز مل جائیں گے دیکھیں گائز ہم پچھلے تقریباً آٹھ ماہ سے یہاں پر آکے رک جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر اب میں سمجھتا ہوں یہ جدھر مارکٹ رک رہی ہے یہ آخری سپورٹ ہے ہمارے پاس پچیسزار اکسو پچاس کی مارکٹ کے بڑے انیلسسٹ ہیں جن کا کہنا ہے جی کہ مارکٹ کے لیے اس مارکٹ کی سپورٹ ہوگی چوبیس ہزار دو سو ٹھیک ہے چوبیس ہزار دو سو لیکن میں پچھلے تقریباً ایک ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ پچیس ہزار اکسو پچاس اس مارکٹ کی بڑی سپورٹ ہے جو ہمارے لیے لاسٹ خوب کا کام کرتی ہے یہ بریک کرتی ہے ٹھیک ہے تو پھر مارکٹ کافی زیادہ یہاں پہ بھکم مچا سکتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر دوستو ایک سپورٹ بن رہی ہے دن کے اختتام پر which is not bad اور یہ جو فور اور کی کینڈل ہے یہاں پر ایک ہیمر ہیڈ بنی ہے ایکول سپیس پہ تو گائز یہ ہیمر ہیڈ جو ہے اس کا تھوڑا شیڈو اپر سائیڈ پہ بھی ہے اور داؤن سائیڈ پہ بھی تو ابھی کچھ ہی دیر بعد یعنی کہ تقریباً ایک بچ کے دس منٹ پہ اگلی کینڈل یہاں پر جو کہ ہے پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دیفنیٹی مارکٹ کو وہ منپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گی سٹل مارکٹ کا وہی لیول رہے گا پچیزار پانچ سو دس اور پرمننٹ سپورٹ پچیزار ایک سو پچار سیف زون ہوگی مارکٹ کی چھبیس ہزار تین سو نبے سے چھبیزار چار سو نبے اور اس میں ہیل فول ٹوکن رہیں گے دوستو ابھی فیلحال مجودہ حالات میں سولارا اور چین لنگ اب بڑھتے ہیں ایتھریم پر گرل جار کی طرف صبح کی ویڈیو کے بعد ایتھریم نے پندرہ ڈالر کا پمپ لگایا سکسٹین فورٹی فائف تک اس کی مارکٹ گئی اور پھر سے پندرہ ڈالر اس کے پرائز جو کہ ہیں اچھے خاصے ڈمپ کر گئے لیکن سولہ سو تیس سے سولہ سو پانچ کی جو ہماری سپورٹ ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوئی کیونکہ مارکٹ نے کائیڈ آف سٹک بیہیویر دیا اور یہیں پہ سپورٹ بنی ہوئے یہ دیکھیں آل ڈے آج کا گزر گیا ایتھریم کا سپورٹ کے اوپر تو ابھی یہاں پر پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیرہ سے چودہ گھنٹوں میں مارکٹ میں جو تھوڑا سا بولایا سولہ سو پنتالس کا وہ اچانک نکل گیا تو اس مارکٹ میں دوستو اس کی سپورٹ رہے گی سٹل سولہ سو پانچ اور بکر جو ایکسٹرا کریشنگ کے بعد ہمیں لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ ہوگا پندرہ سو ستر ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی اس لیے ہم اس پہ بینا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے اسے چلدی سے کلوز کریں گے اور سیف سائیڈ ہوگی مارکٹ کی سکسٹین سکسٹی فائی سولہ سو پینسٹ ویڈ اور کیونکہ کال سنڈے کا دن ہے تو گائز مارکٹ جو ہے ہمیں کبھی کبھی سنڈے کو سرپرائز بھی کر دیتی کے لحاظ آپ مورننگ سیشن کو ضرور جوائن کیجئے گا اور وہ صبح ساڑھے چھے وجہ شروع ہوتا ہے مارکٹ کا مارکٹ کے اندر ہی اسی کے ساتھ گائز ابھی ہم موجودہ حالات میں ایتھینیم سے ریلیٹڈ کسی ٹوکن کو جہاں پر یوٹلائز نہیں کریں گے صبح تک اللہ حافظ